نمبر ایک یہ عورتیں اب آئندہ کبھی شرک نہیں کریں گی یہ وعدہ کریں کہ آئندہ شرک نہیں کریں گی پچھلے شرک سے توبہ کریں اور آئندہ شرک نہیں کریں گی آپ خواتین کے ذہن میں یہ بات آئے گی آنے والی پیغمبر کی صحابی ہے آنے والی ایمان والی عورت ہے تو کیا مومن عورت بھی شرک کر سکتی ہے کیا مومن عورت بھی شرک کر سکتی ہے قرآن کریم سورہ یوسف کے آخری رکوع میں ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اکثر اہل ایمان ایسے ہیں جو کہ شرک کرتے ہیں اکثر مومن شرک کرتے ہیں ایمان بھی اور شرک بھی ہے کیسے جمع ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اس کی عقائد شرکیا ہوں گے اگر اللہ رب العزت پر ایمان لائے ہیں تو پھر عقیدہ بنائیں کہ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے اللہ کی ذات کے لاوہ کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے حتیٰ کہ اللہ کے نبی کے پاس بھی نہیں آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں بس اتنا علم ہے جتنا اللہ تعاف فرما دیں پیغمبر کے بعد جو علم ہے وہ علم غیب نہیں ہوتا وہ نب کی خبریں ہوتی ہیں تلکہ من انباء الغیب نوحیہا الیک اللہ فرماتے پیغمبر غیب کی خبریں ہیں اور یہ بھی ہم آپ کو دیتے ہیں اگر ہم نہ دے تو آپ کو پتا نہ چلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خدمت میں مشرقین مکہ نے تین سوال کیے ایک سوال یہ کیا آپ بتائیں وہ نوجوان کون تھے جو غار کے اندر جا کے چھپے رہے نمبر دو آپ بتائیں وہ کون آدمی ہے جس نے مشرق اور مغرب پر حکومت کی ہے نمبر تین روح کیا چیز ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں کل بتاؤں گا یہ کل آئے تو آپ نے فرمائے کل بتاؤں گا یہ پھر آئے تو آپ نے فرمائے کل بتاؤں گا سترہ دن گزر گئے آپ نے ان کے سوال کا جواب نہیں دیا اور سترہ دن کے بعد وحی اتری اللہ نے فرمائے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلْكِ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهَ میرے پیغمبر آپ کو انشاء اللہ فرمانا چاہئے آپ نے کہا میں کل کہوں گا لیکن آپ نے انشاء اللہ نہیں کہا تو دیکھو سترہ دن کے لیے وحی بند ہوگی یہ امت کو تعلیم دی ہے امت کو تعلیم دی ہے اللہ اگر علم نہ دے تو نبی کو بھی نہ دے اور اگر اللہ علم دینا چاہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ اور جہاد میں گئے ام المومن امی عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی غزوہ ابن مستلق اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو آپ آرام فرما رہے تھے ام المومن امی عیشہ نکلی قضاء حاجت کے لیے اور واپس آگئے اب جب یہ کافلہ چلنے لگا تو صحابہ اکرام نے سمجھا کہ امی عیشہ اپنے حودج کے اندر موجود ہیں یعنی اونٹ کے اوپر جو حودج ہوتا جس کے اندر وہ سفر کرتی چونکہ عمر بھی تھوڑی تھی وزن بھی کم تھا تو صحابہ نے حودج اٹھا گئے اونٹ پہ رکھا اور اونٹ چل پڑا اب پتا چلا یہ محسوس کیا کہ شاید اس کے اندر ہیں حضرت ام المومن امی عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حاجت سے فارغ رہی تو کافلہ جا چکا تھا اب آگے جا کر پڑاؤ کیا تو پیتہ امی عیشہ دھوڑج کے اندر ہے ہی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ پتا کرو تلاش کر کے لو امی عیشہ کدھر ہے حضرت امی عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چادر اوپر لی تو لیٹ گی آپ کو پتا تھا کہ دائیں بھائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے جب آگے آئیں جب تلاش کرنے کے لئے ادھر ہی آئیں گے اب یہ امی عیشہ کو تاخیر کیوں ہوئی آپ کے گلے میں ہار تھا اور وہ ہار گم گیا تو قضاء حاجت کے بعد تلاش کرنے لگی تو ملا نہیں اب حضرت امی عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گمہ ہے ہار تلاش کر رہے اور ملنی رہا اللہ کے نبی کو بھی نہیں پتا چلنا کہ ہار کہاں پر موجود ہے بعد میں جب اونٹ اٹھا تو ہار اس کے نیچے بڑا ہوا تھا اب دیکھو اگر نہیں پتا چلا تو سات اونٹ موجود ہے اس کے نیچے ہار ہے اور اس کا پتا بھی نہیں چل رہا اور اگر پتا چلنے پر آئے تو آپ مکہ مکرمہ میں ہیں مراج کے سفر سے واپس آئے ہیں مشرقین پوچھتے ہیں یہ جو آپ بیت المقدس ہو کر آئے ہیں دروازے کتنے ہیں فلا چیز کتنی ہے اب اللہ کے نبی تو اس کے لئے نہیں گئے تھے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور اللہ نے درمیان کے پردے اٹھا دیئے فرمائے تم پوچھتے جاؤ میں تمہیں بتا دوں گا تو جب نہیں بتایا تو اونٹ کے نیچے پڑا ہوا ہار بھی نہیں بتایا اور جب بتا دیا ہے تو مکہ سے دور بیت المقدس کو بھی کھول کے دکھا دیا ہے تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ ہر خاتون ماں اور بہن بیٹی کا عقیدہ ہونا چاہیے عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے اسی طرح ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ مختارک اللہ کی ذات ہے سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اللہ بیٹا دینا چاہے تو بیٹا ہوتا ہے اللہ بیٹی دینا چاہے تو بیٹی ہوتی ہے اللہ جوڑا دینا چاہے تو جوڑا ہوتا ہے اور اللہ بانج رکھنا چاہے تو بانج ہوتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی اولاد نہیں دیکھ سکتا جب اللہ نے اولاد نہیں دی تو نبی کو بھی نہیں دی اور جب اولاد دی ہے تو سو سال کے عمر میں دے دی ہے اور اولاد دی ہے تمہارے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے جوانی سے پہلے وفات پا گئے اور دنیا سے چلے گے کہ اللہ رب العزت نے بات سمجھائی ہے کہ دیکھو تمہارے اختیار میں اس میں سے کوئی چیز نہیں ہے یہ ذہن بناو اسی طرح نظر اللہ کے نام پر ہو نیاز اللہ کے نام پر ہو نظر اور نیاز اللہ کے علاوہ کسی اور نام پر مانگنا جائز نہیں ہے ہمارے اب اس وقت خواتین منت مانگ لیتی ہیں کہ میرا بیٹا پیدا ہوگا اس کے بال ہوں گے اور میں بال کے کچھ حصہ جیسے ہم لٹ کہتے ہیں یہ رکھوں گی اور یہ میں فلاں قبر پہ جا کے فلاں قبر پہ جا کے بال بھونوں گی یہ جائز نہیں ہے یہ حرام اور نجائز ہے نظر اللہ کے نام پر ہو نیاز اللہ کے نام پر ہو اللہ کے علاوہ کسی کے لئے نظر اور نیاز جائز نہیں ہے تو اللہ کے نبی کو حکم دیا اللہ پاکر ان کو بیعت کرو اور ان سے وعدہ لو اللہ شرکنا باللہ شیعہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھنائیں گی نمبر دو ولا یا سرقنا اور ان سے وعدہ لو کے چوری نہیں کریں گی چوری اب دیکھو ہمارے مشہور ہے کہ مرد چوری کرتے ہیں اللہ پاک اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ عورتوں سے وعدہ لو کے چوری نہیں کریں گی مفسرین اس کی وجہ لکھی ہے کہ بعض عورتوں میں عادت ہوتی ہے وہ خامند کے مال کو چوری کر لیتی ہیں خامند مال دیتا ہے پھر بھی بغیر پوچھے کسی کو دے دیتی ہیں یہ چوری ہے یہ جائز نہیں ہے ان کو چوری ہرگز نہیں کرنی چاہیے اور خامند کے مال کے اندر خیانت کبھی نہ کریں خامند کے مال کے اندر خیانت نہ کریں چوری نہ کریں اللہ نے اپنے پیغمبر کو فرمین سے اہد لو ولا اسرقنا یہ چوری نہیں کریں گی نمبر تین ولا ازنینا اور ان سے وعدہ لو کبھی زنا نہیں کریں گی کبھی زنا نہیں کریں گی یہ وعدہ لیا جا رہا ہے پیغمبر پاک کی صحابیات سے ایمان والی عورتوں سے اور یہ بات اچھی طرح زین نشین فرما لیں کہ حدیث پاک میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بس اوقات انسان کی آنکھ زنا کرتی ہے العین آنکھ زنا کرتی ہے اور آنکھ کا زنا دیکھنا ہے کبھی انسان کا ہاتھ زنا کرتا ہے اور ہاتھ کا زنا نامحرم کو پکڑنا ہے تو جس طرح زنا سے بچنا ضروری ہے نامحرم مرد کو دیکھنے سے بچنا بھی ضروری ہے اور عورت کے لیے نامحرم مرد کو دیکھنے سے بچنا بھی چاہیے اور پردہ کر کے اپنے چہرے کو چھپانا بھی چاہیے اپنی حفاظت بھی کرنی چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب عورت باہر نکلتی ہے تو شیطان پورے ہیلے اور حربے استعمال کر لیتا ہے اس لئے عورت کے لیے خوشبو لگا کر گھر سے باہر جانا جائز نہیں ہے جو ہماری ماں اور بہن بیٹیاں خوشبو لگا کر گھر سے نکل دیاں بہت بڑا جرم کرتی ہیں بہت بڑا گناہ کرتی ہیں شیطان کو گناہ کی دعوت دیتی ہیں عورت خوشبو لگائے تو اپنے شوہر کے لیے اس میں عجر اور سوا ملتا ہے اور کسی غیر کے لیے لگائے تو گناہ ملتا ہے بہت بڑا حرام اور ناجائز کام ہے اس لئے بازار نکلتے وقت کبھی خوشبو استعمال نہ کریں ڈاکٹر کے ہاں دوائی کے لیے جائیں کبھی خوشبو استعمال نہ کریں کسی فنکشن میں شرکونے کے لیے جائیں کبھی خوشبو میں استعمال نہ کریں گھر سے نکلیں تو خوشبو کے بغیر نکلیں اس کا عورت کو خیال لکھنا بہت ضروری ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت پر لانت فرمائی ہے جو دیکھ لی خود کو پیش کرے فرمائے جو کسی کو دیکھے اس پر بھی خدا کی لانت ہو اور جو دیکھ لی خود کو پیش کرے اس پر بھی خدا کی لانت ہو اس کا بہت زیادہ خیال لکھنا چاہئے ہمارے ہاں جو اچھی خواتین ہیں نیک سیرت خواتین ہیں وہ اس بات کا احتمام کرتی ہیں کہ شوہر کے آنے پر تیار ہوں شوہر کے آنے پر خوشبو لگائیں شوہر کے آنے پر اچھے کپڑے پہنیں اور کسی اور جگہ پر اس کا احتمام ہرگز نہ کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ترغیب دی ہے اللہ کے نبی نے بہترین عورت کے اصاف بیان فرمائے تو آپ نے فرمایا بہترین عورت وہ ہے کہ جب شوہر اس کو حکم دے تو شوہر کی بات مانے شوہر کی اطاعت کرے شوہر کی نافرمانی نہ کرے اور جب شوہر اپنی بیوی کو دیکھے تو خوش ہو جائے اور اللہ کے نبی نے فرما اور جب شوہر گھر سے باہر ہو عورت شوہر کی عزت اور شوہر کے گھر کی افاظت کرے یہ بہترین عورت کی تین نشانیاں بیان فرمائی ہیں یہ بات آپ اچھی طرح کان کھول کے سنیں ہمارے ہاں بہت بڑا ظلم علمیہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر کی آنے پر بیوی تیار نہیں ہوتی اور جب گھر سے باہر کی فنکشن میں جاتی ہے پھر تیار ہوتی ہے یہ کیسی عورت ہے یہ کس قسم کی عورت ہے ایک ہمارے دوست بہت اچھے بہت عجیب انہیں اپنا واقعہ سنایا وہ فرمانے لگے کہ میری گھر میں جوان بیٹیاں ہیں میں نے گھر آ کر اپنی بیوی سے کہا وہ بیوی کہہ لگی کہ جوان بیٹیاں ہیں تو مجھے شرم آتی ہے کیسی بات کرتے ہیں تو انہیں فرمایا کہ جب بیٹی جوان ہو شوہر کی آنے پر عورت کو تیار ہونا ضروری ہے اور دو وجہ سے اگر بچے چھوٹے ہوں یا بچے نہ ہوں پھر شوہر کی آنے پر تیار ہونا ضروری ہے ایک وجہ سے اور جب بچے بڑے ہوں تو پھر تیار ہونا ضروری ہے دو وجہ سے کیوں نمبر ایک گھر میں شوہر آیا ہے شوہر کی آنے پر تیار ہو شوہر کی رغبت ہو توجہ ہو یہ باہر مونہ مارے باہر گند نہ کھائے اس کو گھر کا محول اچھا بنا کر دو نمبر دو جب بیٹیاں گھر میں جوان ہیں جب ماں شوہر کی آنے پر تیار ہوگی تو بیٹی کو احساس ہوگا کہ کل کو جب میری شادی ہوگی تو میں نے کیا کرنا ہے صرف اپنی زبان سے نہ بتائے بلکہ اپنے عمل سے بتائے اور یہ عجیب تر بات ہے کہ شوہر کی آنے پر کہتے ہیں میری بیٹی جوان ہے شرم آتی ہے اور جب کسی فنکشن میں جاتا ہو تو پھر ساری شرم ہتم ہو جاتی ہے اسی بیٹی کو تیار کیا جا رہا ہے اور خود بھی تیار ہو رہی ہیں اور فنکشنوں کے اندر جا رہی ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے تو میں یہ ارز کر رہا تھا اللہ نے اپنے پیغمبر سے فرمائے کہ ان سے وعدہ لو بلہ یہ زنینا یہ زنا نہیں کریں گی میں اس لئے دے رہا ہوں کہ زنا کا معنی ہمارے ہاں صرف ایک ہے ایک معنی نہیں ہے نہ محرم کو دیکھنا آنکھ کا زنا ہے نہ محرم سے بولنا زبان کا زنا ہے نہ محرم کی باتیں بلا وجہ سننا یہ کان کا زنا ہے نہ محرم کو پکڑنا یہ ہاتھ کا زنا ہے ہر قسم کی زنا اور بدکاری سے بچنا چاہیے عورت کی عزت عورت کی فتح اس میں ہے یہ گھر میں آئے اور اس کا گھر سے جنازہ اٹھ جائے اس کو دنیا کا کوئی بندہ نہ دیکھے یہ عورت کی عزت اور عظمت کی نشانی ہے یہ عورت کی کوئی عزت نہیں ہے اس کو محلے کے لوگ بھی جانتے ہوں اس کو گھلی کی عورتیں بھی جانتی ہوں جس گھر میں آئے اور وہیں سے اس کا جنازہ اٹھ جائے یہ عورت کی عزت اور عظمت ہے عورت کا معنی ہی کیا ہے عورت کا معنی چھپی ہوئی چیز اس لئے اس کو مستورات کہتے ہیں کہ چھپی ہوئی ہیں جو ظاہر ہو گئی اس کو عورت کیسے کہیں گے جس کے وجود کو لوگوں نے دیکھا اس کو مستورات کیسے گئیں گے اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی تفیق اطاف فرمائے اس لئے خواتین اس بات کے احتمام کریں اپنی بچی کو سمجھائیں جب تک یہ بچی چھوٹی ہے اپنے باپ کی خدمت کریں اپنے باپ کی اطاعت کریں اپنے باپ کی بات مانیں اور جب اس کا نکاح ہو جائے اپنے شوہر کی بات مانیں اور یہ بات ہماری ماں اور بہن کان کھول کے سنیں گھروں میں طلاق ماں کی وجہ سے ہوتی ہے گھر اجڑتے ماں کی وجہ سے ہیں ماں اپنی بیٹی کی تربیت نہیں کرتی اگر بیٹی کسی گھر میں چلے جائے شادی کے بعد اور چھوٹی سی بات ہو جائے تو ماں اسے ایک منٹ کی رپورٹ لیتی ہے شوہر کیا کہتا ہے تیری ساس کیا کہتی ہے تیری نند کیا کہتی ہے تیری فلانی کیا کہتی ہے وہ تھوڑی سی رپورٹ دیتی ہے تو یہ بیٹی کو جری کرتی ہے تم گھر آجاؤ ہم دیکھ لیں گے ہم نکڑ لیں گے اس بیٹی کو سمجھاؤ تو انہیں وہی رہنا ہے تو انہیں گھر نہیں آنا ادھر ہی رہنا ہے اور بیٹی کو سمجھاؤ کہ بیٹی اپنے سسرال کی باتیں میکی آ کر مت بتائے کرو سمجھدار خاتون وہ ہے کہ اگر اس کے سسرال میں کچھ ہو جائے اپنے میکے مت بتائے اپنی ماں کو فون کر کے مت بتائے اور اگر شوہر کی کمزوری ہو عورت زبا ہو جائے لیکن شوہر کی کمزوری دنیا میں کسی کو مت بتائے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا انتم لباس اللہکم کہ تم ان عورتوں کا لباس ہو وہنہ لباس اللہکم اور یہ عورتیں تمہارا لباس ہیں خامت اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں اور لباس اس لئے ہوتا ہے کہ جس لئے لباس پہنے اس کی آپ کو چھپا لے اس لئے نہیں ہوتا کہ لباس اس کی آپ کو ننگا کر دے آدمی کا لباس وہ ہوتا ہے جو آدمی کی عیب اور کمزوری ہیں چھپائے شوہر کو چاہیے بیوی کی کمزوری چھپائے بیوی کو چاہیے شوہر کی کمزوری چھپائے اگر شوہر میں کمزوری دیکھ بھی لیں پھر بھی شوہر کی اطاعت بیوی کے ذمہ ضروری ہے یہ میرا بیان مردوں کو نہیں ہو رہا میں مردوں کو بتاتا کہ ان کے ذمہ عورتوں کے حقوق کیا ہیں یہ ہمارا بیان خواتین کو ہو رہا ہے اس لئے میں خواتین کو کہہ رہا ہوں کہ تم اپنی ذمہ داری پوری کرو بسہ وقت گلہ ہوتا ہے ہمارا شوہر ہمارا خیال نہیں کرتا اگر وہ نہیں کرتا تو اس کا گناہ اس کو ہوگا کمز کم تمہیں اپنا فرض پورا کرنا چاہیے احساس اس ذمہ داری کو نبانا چاہیے میں اس لئے گزارش کرتا ہوں اگر سسرال میں کچھ بات ہو جائے تو ماں اپنی بیٹی کے حصلافزائی نہ کرے اور اگر سسرال میں کچھ باہت ہو جائے تو بیٹی اپنے میں کے ماں اور والد کو ایسی خبریں مت دے ماں کو محبت ہوتی ہے والد کو محبت ہوتی ہے اس سے ماں اور باپ تڑپتے ہیں پریشان ہوتے ہیں اس پریشانی میں کبھی وہ فیصلے کر بیٹھتے ہیں جو فیصلے نہیں کرنے چاہیے اس کا بے حد خیال کریں بچپن سے اپنی بچیوں کی تربیت کریں تاکہ بڑے ہو کر وہ اپنی آنکھ کی فازت کریں اپنے کان کی فازت کریں اپنے وجود کی فازت کریں بچپن میں بچیوں کا خیال کریں ہم بچپن میں بچیوں کو کارٹون دیتے ہیں ہم بچپن میں کھیلنے والی گیمیں دیتے ہیں اس سے اس بچی کا مزاج بن جاتا ہے پہلے اس کو کھیلنے کے لیے گیمیں دیتے ہیں اور گیموں میں کارٹون ہوتے ہیں اب کارٹون دیکھ 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 کے بچی کے ذہن میں جو مرد سے ایک دوری ہوتی ہے وہ دوری ختم ہو جاتی ہے ہم اس کو ساتھ بٹھا کے ڈرامے دکھاتے ہیں ساتھ بچا کو اس کو فلمیں دکھاتے ہیں بچی کا جو فطری حیاء ہے وہ ختم ہو جاتا ہے آپ دیکھو عورت کے اندر کتنا حیاء ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے زیادہ باہیا ہیں اور اللہ کے نبی کی حیاء کو بیان کرنے کے لئے مثال یہ دی جاتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمواری لڑکی سے زیادہ باہیا تھے اس کا معنی یہ ہے کہ کمواری لڑکی میں حیاء بہت ہوتی ہے تب ہی تو اللہ کے نبی کی حیاء کو بیان کرنے کے لئے کمواری لڑکی کا حیاء بیان کیا جا رہا ہے اور جب ہم چھوٹی چی بچی کو کارٹون دکھائیں گے پھر اس کو ڈرامے دکھائیں گے پھر بلازرت اس کو جا کے باہر کی سیریں کرائیں گے اور بزاروں میں اس کو گھمائیں گے تو بچی کا مزاج بن جائے گا باہر جانے گا بچپن میں ہم بچیوں کو اپنے مورسیکلوں پر بٹھا بٹھا کے بزاروں کی سیر کراتے ہیں جب اس کی شادی ہوتی ہے پھر وہ شہر کو سیروں پر مجبور کرتی ہے مزاج ہم نے بنایا ہوتا ہے کبھی شہر سیر نہیں کرا سکتا کبھی اس کے اسباب وسائل نہیں ہوتے کبھی محول ہے تو اس کی غیرت کے خلاف ہوتا ہے تو پھر گھر میں توڑ پیدا ہوتا ہے پھر باتیں طلاق تک پہنیتی ہیں اس لئے اپنی بچیوں ایسے محول سے بچاؤ اپنی بچیوں گھر کا محول دو گھر میں خوشیاں دو اور جائز خوشیاں دو نجائز خوشیاں مد دو نجائز خوشیاں مد دو کسی موقع پر ڈانٹنا پڑے تو ڈانٹو کسی موقع پر تنبیہ کرنی پڑے تو کرو یہ جو ہمارے ہمیں ساج بنے جی رو پڑتی ہے بچہ ہے رو پڑتا ہے بچی ہے رو پڑتی ہے رونے دو رونے دو اس کو آج اس کا رونا برداش کر لو جہنم کے رونے سے بج جاؤ گے آج اس کا رونا برداشت کر لو قبر کے رونے سے بچ جاؤ گے آج تھوڑا سا اپنے دل کو تھوڑا سا دل کو مضبوط کرو آئندہ محفوظ ہو جائیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کائنات میں اللہ نے کوئی شفیق کریم اور رحیم ذات کو پیدا نہیں کیا آپ کی شفقت کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ اللہ کے ربی کی شفقتیں بیان کی ہیں اور حضور پاک کیا اشیاط فرماتے ہیں فرمائے جب سات سال کا بچہ ہو جائے نماز کا حکم دو اور دس سال کا ہو جائے نماز نہ پڑے تو اس کو مارو اللہ کے نبی فرمارے دس سال کا بچہ ہو جائے نماز نہ پڑے اس بچے کی پٹائی کرو ہم کہتا جیو کیسی بات کرتے ہیں اسلام نے تو بھئی اسلام نے دی ہے نرمی لیکن اس نرمی کا معنی یہ نہیں ہے کہ ولاد بگڑ جائے فضائلِ عمال سے زیادہ نرم کتاب کون سی ہے آپ فضائلِ عمال اٹھا کے دیکھ لو کیا اس میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ گھر میں کوڑا لٹکا رہنا چاہیے یہ تو تبلیغی جماعت کا نساب ہے جن سے دنیا میں نرم لوگ کوئی نہیں ہیں فضائلِ عمال کتاب ہے شیخ ذکریہ سے نرم کون ہوگا وہ بھی لکھ رہے ہیں اور دھلیل سے لکھ رہے ہیں کہ جی کوڑا گھر میں لٹکا ہونا چاہیے پہلے سمجھاؤ نہیں سمجھاتے پھر تنبیہ کرو اور یہ بات اچھی طرح سمجھو دیکھو اگر کشتی کے اندر شوہر بیٹھا ہو کشتی کے اندر بیوی بیٹھی ہو اس کشتی میں بچے بیٹھے ہوں اور دریا سے گزر رہے ہوں ان میں بیوی شوہر کی یا اس کی بچی یا بچہ یہ دریا میں گرنے لگے یا دریا میں چھلانگ لگانے لگے تو شوہر اس کے بالوں سے پگڑ کے اتنا زور سے کھینچے گا کہ ایک پھٹے کو سر لگا تو سر بھی پھٹ جائے تو کوئی بندہ بھی نہیں کہ اگر بہت بڑا ظالم ہے دیکھو اس کا سر پھار کے رکھ دی ہے وہ کہے گا نہیں مجھے اس سے محبت ہے میں تجھے مرنے نہیں دوں گا میں تجھے پانی میں گرنے نہیں دوں گا میں تجھے خودکشی کر کے جہنم میں جانے نہیں دوں گا ہر بندہ کہتے اس کو بیوی سے بہت پیار ہے اس کو اولاد سے بہت پیار ہے دیکھو کیسے کھینچا ہے اس کے سر پڑ گیا ہے اور خدا نخواستہ سر اتنا پھٹے کہ موت آ جائے پھر بھی کوئی بھی نہیں کہ گر برا گیا کیونکہ اس نے بچانے کے لیے پورا زور لگا دیا ہے تو جب اولاد جہنم میں جا رہی ہے اس کو جہنم سے بچانا کس کی ذمہ داری ہے میں اس نے گزارش کرتا ہوں سب سے زیادہ ذمہ داری گھر میں ماں کی ہے سب سے زیادہ ہمارے ظلم ظلم یہ ہے میری بات کو توجہ سے سمجھیں ہمارے ظلم یہ ہے اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے جو فیڈر دیا جاتا ہے وہ فیڈر بھی جانور کی شکل کا بنا ہوتا ہے ہم اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے جو فیڈر لاتے ہیں اس پر بھی تصویر کارٹونوں کی بلی ہوتی ہیں اپنے بچے کو کتاب دیں گے اس پر بھی تصویریں ہوگی حتیٰ کہ اپنے بچے کو پہنے کے لئے جو ٹوپیاں دیتے ہیں وہ بھی کسی بھالو اور جانور کے ڈیزائن کی ہوگی اگر اس کو کوئی ہم جرسی بھی دیں گے اس پر بھی جانور کی فوٹو بزار میں وہ چیزیں ملتی ہیں جس پر جانور کی تصویریں نہیں ہیں اگر چھوٹا سا کمبل دیں گے اس پر بھی جانور اور ظلم کی بات یہ ہے پہنے کے لئے جوتا دیں گے اس پر بھی جانور کی تصویر سر سے لے کر پاؤں تک ہم اس کو ڈبو دیتے ہیں جانور کی تصویروں میں اور گھر میں دیکھو پھر اس قدر اس قدر جانوروں کی تصویریں پڑی ہوتی ہیں اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جس گھر میں کتا یا تصویر ہو اس گھر میں رحمت کا فرشتہ کبھی نہیں آتا ہے ہم نے عجیب اپنا محول خراب کر لیا اللہ نے اپنے پیغمبر سے فرمائے